آداب میں ہوں امیتہ پرشرام میتہ فاؤنڈر اوپ ای پی بازم آج میں آپ تک لا رہی ہوں سخن ور بہت اچھے سیزن ٹو کا سکس اپیسوڈ ہمارے آج کے مہمان اس طور کے جانے وانے شاعر احمد سلمان صاحب ہیں آپ کے کلام سے میرا ایک بے حد پسندیدہ شیر پیش کرتی ہوں یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پر پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا شاعری کے شور میں جب کوئی آواز بلندی پر پہنچتی ہے تو اس کا ایک بڑا سچ ہے انفرادیت احمد سلمان صاحب کے لب و لہجے ان کی انداز بیان ان کے ہر شیر میں ان کی اپنی شخصیت کی جھلک ملتی ہے جس میں ہے ٹھہراؤ زندگی کے تمام پہلوں سے تمام رنگوں سے ان کی وابستگی اور نفسیات سے جڑا نظریہ کئی ناشنل انٹرناشنل مشاعروں میں شرکت کرنے کے باوجود احمد سلمان صاحب کے طرز عمل سے یہ نظر آتا ہے کہ ان کے تخلیقی سفر میں مقصد شہرت نہیں ہے آپ بس اپنے دل کی سنتے اور کہتے ہیں آپ کے شیر تیزی بھی رکھ رکھاؤ اور روایتوں پابندیوں کی پاسداری کرتے ہوئے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں آپ کے آشار میں جہاں ایک طرف فٹ پار پہ سونے والے مزدوروں کا درد شامل ہے تو دوسری طرف محبت سے جڑے نرم احساسات بھی ہیں پیش کرتی ہوں دو شیر احمد سلمان صاحب کی قلم سے ملائزہ فرمائے کچل کچل کے نہ فٹ پات کو چلو اتنا کچل کچل کے نہ فٹ پات کو چلو اتنا یہاں پہ رات کو مزدور خواب دیکھتے ہیں یا پھر دروازہ بھی جیسے میری دھڑکن سے جڑا ہے دستکی بتاتی ہے پر آیا ہے کہ تم ہو غزل کی صلاحیتوں کو ایک نرم لب و لہجے میں سمیٹ کر انسان کی زندگی سے جڑے تمام احساسات کی نمائندگی کرتی ہوئی احمد سلمان صاحب کی شائری نازک ہے حساس ہے تو آئیے اب ملتے ہیں احمد سلمان صاحب سے سب سے پہلے تو میں آپ کا خائر مقدم کرتی ہوں اے پی بازم کے سخنور بہت اچھے سیریز میں جس میں ہم کئی شورا سے باتچیت کر چکے ہیں اور میرے لئے یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج آپ کے ساتھ یہ باتچیت ہونے والی ہے شائری کے بارے میں آپ کے بارے میں آپ کے سفر کے بارے میں اور بہت حد تک میں یہ بھی جانا چاہوں گی آپ کی سوچ کے بارے میں بہت کچھ اس میں سیکھنے کو مل سکتا ہے اور میرا ہمیشہ فوکس رہتا ہے کہ نوجوان شائر ان کے لئے یہ جو سب ہے جو آپ تک نہیں پہنچ سکتے وہ بھی آپ سے سیکھیں بہت اچھی کابش ہے ریلی اپریشیٹ آج کے زمانے میں ایسے لوگ ذرا کم کم ہیں اور شرط ضرورت وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کی so i really appreciate your effort بہت بہت شکریہ i think same جذبہ ہے آپ کے دل میں بھی اور میرے دل میں بھی جب ہم باتچیت کر رہے ہیں باقی اوپر والے کی مرضی کی یہ کہاں تک پہنچتا ہے تو آج آپ اجازت دیں تو شروع کریں جی بسم اللہ شروع کیجئے میں آپی کے ایک شیر کے ساتھ اس شام کا اس مفتگو کا آگاز کرنا چاہتی ہوں ضرورتوں کے مطابق دعا بدلتے رہے یہ لوگ خود نہیں بدلے خدا بدلتے رہے بہت ہی بہت ہی کمال کا شیر آہیر نفسیات ہونے کے ناتے تو مجھے اس میں بہت سارے رگ نظر آ رہے ہیں بہت ساری باتیں نظر آ رہی ہیں سب سے امپورٹنٹ جو میرے سامنے آتی ہے بات وہ یہ کہ انسانی فطرت کے کتنے نزدیک ہیں آپ آپ کے اندر جو ایک یہ نفسیاتی رنگ لیے جو سوچ ہے وہ سامنے آتی ہے انسان کی پترت کیا ہے آج کے دور میں سیلپشنس خودنمائی میری ضرورت میری سوچ میری ایمبیشن اہم میں یہ کتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے ہم سب سبجتے ہیں میں اکثر ایک چھوٹا سا جملہ کہتی ہوں کہ اگر سب سے بڑا بوجھ انسانیت کوئی اٹھا رہی ہے تو وہ آنا کا بوجھ ہے یہ آپ کے اس شہر میں اتنے واضح طور پر سامنے آتا ہے اور کیا سادگی سے آپ نے اتنی بڑی بات بیان کی کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت سے اتنا جڑا ہے کہ خدا بھی بدل لے of course it has a bigger story یہاں خدا جب میں جو سمایا ہے وہ بہت ہی وصلی تو میں یہی جاننا چاہوں گی سب سے پہلے کہ یہ سوچ جو آپ کی ہم تک پہنچ رہی ہے اور آپ کی شائری آپ کی سوچ کی نمائندگی کر رہی ہے آج کے دور کے بارے میں انسانیت کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں آپ کے دل میں کیا ہے ان کو لے کر اچھا برا اگر آپ سانجھا کریں لیکھیں میں ہر آدمی کی طرح اب آپ نے بتایا کہ آپ نفسیات کی student ہیں بڑھاتی رہی ہیں میں بھی اپنے معاشرے اپنے محول اپنی inheritance کا ایک مجموعہ ہوں اور اس شہر میں جو کچھ ہے اس کو شاید میرے معاشرے کا ہر آدمی جس کو تھوڑا سا بھی سوچنے کی توفیق ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے لیکن شاید زیادہ exposure آپ کو اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی معاشرے سے باہر نکلتے ہیں آپ کسی ایسے معاشرے میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو وہ situation جو آپ کی خواہش کے قریب ہے وہ نظر آتی ہے تو اب آپ compare کرنے کی position میں آ جاتے ہیں جو لائن صافیہ میں اپنے معاشرے میں دیکھتا ہوں وہاں پہ مجھے کسی ایسے معاشرے میں رہنے کا مواقع ملے جہاں وہ نہیں ہیں بلکہ وہ کسی sociologist نے کہا بھی تھا کہ میں نے اپنے معاشرے کو اس وقت زیادہ بہتر سمجھا جب میں اس معاشرے سے باہر نکلتے ہیں جی سیکھا تو یہ علمیاں میرے معاشرے کا ہے ہر وہ معاشرہ جہاں پہ لوگ مجبور ہیں جن کو ان کے حقوق نہیں ملتے تو وہ ان کے پھر options limited ہو جاتے ہیں ہر آدمی مزاہمت نہیں کر سکتا یا وہ تکھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کی مزاہمت scattered ہونے کی وجہ سے کمزور رہتی ہے وہ collective نہیں ہو پاتی تو بلکہ ان کی choices بن جاتی ہیں اس کی choice یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر ہر بھرتے ہوئے سورج کی پوجا شروع کرتے ہیں سو شاید میرے معاشرے کا بھی یہ علمیاں ہے آؤٹ آف ڈیسپریشن آؤٹ آف ڈیسپریشن آؤٹ آف ڈیسپریشن یا مجبوری بھی میں اگر کسی طاقت کا اپنے سامنے کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر کیا option ہے میرا compromise کے علاوہ اور وہ compromise کیا ہے وہ اصولوں کا compromise ہے وہ آزادی رائے کا compromise ہے تو یہ ایک تصویر جب آپ کو نظر آتی ہے تو پھر آپ اس کو address کرنا چاہتے ہیں کم سے کم ان لوگوں کے بحاف پہ آپ بات کریں گے جو خود نہیں کہہ سکتے مجھے you know privilege enough کہ مجھے ایک دوسرے country میں بھی بہت ارسا رہنے کا موقع ملا وہاں پہ یہ share میں نہیں کہہ سکتا یہ share اس معاشرے میں میں نہیں کہہ سکتا وہاں اس معاشرے میں شعر کی شد ضرورت نہیں کیونکہ وہاں لوگوں کو حقوق ملتے ہیں جے تو یہ sorry آپ کچھ کہہ رہے تھے نہیں نہیں go ahead please نہیں میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ جب یہ share ہم تک پہنچتا ہے جس جذبے کے ساتھ پہنچتا ہے اس کو interpret کرنے کے like is the case with every couplet ہر share کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے کہ اس کی کپنی interpretations ہو جاتی ہیں ایک سے زیادہ کم سے کم ہونی چاہیے ہونی بھی چاہیے اور وہ بھی جاتی ہے اگر دس لوگ پڑھے تو دس لوگ اپنا مطلب نکالتے ہیں لیکن جب میں پڑھ رہی تھی تو میں میں بھی اس کو دو تین طرف سے دیکھ پائی وہ بھی اس لیے کیونکہ نفسیات کی دنیا میں ایک perspective taking بہت essential skill ہوتی ہے اور جو آپ نے اب شیئر کیا ہے اس سے یہ شیئر اور بھی بڑا ہو جاتا ہے جو بس منظر میں بات تھی جو آپ نے میرے ساپ نے ابھی آپ نے سانجھا کی مجھ سے تو اس سے یہ شیئر اور بھی بڑا ہو جاتا اور مجھے لگتا ہے کہ it's a wake-up call جو حکومت والے لوگ ہیں انہیں سوچنا چاہیے سننا چاہیے کہ کسی پر روڑی اٹھائے اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ why were they pressed against the wall یہ بات مجھ تک پہنچ رہے ہیں بلکل یہ ہے بہت بہت شکریہ یہ شیئر کرنے کا اور ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ دوسرے دیشوں میں بھی آپ کو موقع ملا ہے جادے کا جو میں نے پڑھا بھی ہے آپ کے بارے میں کچھ تھوڑا سا وقت ہم آپ کو جاننے میں لگانا چاہتے ہیں آپ بہت ریزرڈ ہیں I have been observing you're very reserved بہت بہت کم بولتے ہیں مطلب social level پر آپ کے شرکر جو ہے وہ شاعری تک جانتر محدود ہے جو بھی ہم نے دیکھے ہیں یوٹیوب پر تو تھوڑا بہت آپ کو جاننے کو ہم اچھک ہے it's a desire آپ تھوڑا سا اپنے بچپن کے بارے میں آپ کی اپنی ایجوکیشن کے بارے میں اور کس طرح سے دیرے دیرے آپ شاعری کی طرف گئے کون سی لوگ آپ کو متاثر کیے کن کی انپلوینسز رہی کچھ ایک مقتصر سی اگر آپ ہمیں تھوڑی سی جلد دکھائیں اپنی جوئنی کی جی I was born in Karachi اس کے بعد ہوا یہ کہ میرا تعلق بھی Karachi سے ہے اور میرے جو parents تھے وہ ہجرت کر کے آئے تھے انڈیا سے جی تو میرے والد government servant تھے اور بہت چھوٹی ہی عمر میں شاید ایک سال کی عمر تھی میری تو وہ اپنی job کے سلسلے میں ہمارا جو north کا province ہے وہاں پہ ان کی posting ہوئی جی تو وہاں پہ ہی میں نے ہوش کی آنکھ کھولی اور وہیں کی میری تعلیم ہے ہریپور ہزارہ نام ہے اس سے گھگا جی سو میں نے ہریپور سے انٹر کیا پھر ایک بہت اچھا ہمارا سیٹی ابیٹا باز وہاں سے میں نے بیڈی کوم کیا بیڈی کوم آنرز کیا جی اور پھر یونیورسٹی اور پشاور سے میں نے ماسٹرز کیا اچھا اور ظاہر ہے اس میں بہت سارا ٹائم گزر گیا تو پھر parents جو تھے وہ وہ واپس کراچی آگئے میری family move back کر گئی تو میں نے اپنا practical career جو ہے وہ کراچی میں شروع کیا 1990 جہاں میں جابز کرتا رہا اس کے بعد 2001 میں میرا immigration ہو گیا کینیڈا کا تو کینیڈا میں رہا میں تقریباً 10 سال 2011 تا آپ یہ عرصہ رہے جی جی میں am Canadian citizen ہوں 2011 میں پھر میں واپس آگیا کچھ اپنے کام کے سلسلے میں کچھ personal reasons تھے تو دکھر 11 کے بعد سے پھر میں یہیں کراچی میں ہوں جہاں تک شارعی کا تعلق ہے تو جب انٹر میں تھا میں تو اس وقت میں نے پہلا شعر کہا اور بہت کم شروع سے ہی میں نے بہت کم کہا کیونکہ میری ابتدائی جو تربیت تھی وہ بہت سٹرانگ لوگوں میں ہوتی ویسے بھی آپ چھوٹے قسمے میں چھوٹے سٹی میں جب شایدی شروع کرتے ہیں تو وہ لوگ بہت زیادہ traditional لوگ ہوتے ہیں جی زمین سے جڑے ہوئے لوگ ان کے باہر کے اثرات بھی کم ہوتے ہیں سو میں اس ماحول میں رہا اور سمہاو جو سب سے بڑا لیسن میں نے لیا وہ یہ تھا کہ شیر ہی اصل چیز ہے باقی سب چیزیں سیکنڈری ہیں آپ کو شیر پہ ہی توجہ دینی ہے آپ کم کہیں اچھا کہیں سچا کہیں تو اسی لیے میرا کونسنٹریشن ہمیشہ شیر پہ ہی رہا اور میں کبھی بھی زودگوئی کی طرف مائل نہیں ہوا کہ بھائی مجھے اتنا سا ہو گیا شیر کہتے ہوئے تو میرے پاس پانچ کتاب ابھی تک آ جانی چاہیئی تھی یہ سب میں نے نہیں سوچا میں نے اپنی ابتدائی تربیت پہ میری گریفت ہمیشہ بہت مضبوط رہی تو ایس سو بیاسی میں غالبا ایک ایسی بیاسی میں پہلا شیر کہا چھتیس سنتیس اڑکس برس کے بعد میری پہلی کتاب آئی جو ہم پہ گزرے تھے بہت ہی حیرت کی بات لگتی ہے آج کے دور میں جہاں پر شاہدی باد میں شروع ہوتی ہے کتابیں پہلے آ جاتی ہیں ہم تو اس دور سے گزر رہے ہیں لیکن بہار اچھا لگ رہا ہے سن کر کیونکہ مجھے قولیٹی اور قوانٹیٹی کا یا میں قوانٹیٹی کی طرف نہیں تھا راغل میں ہمیشہ سے قولیٹی کانشس تھا آنکہ شیروں نظر آتا ہے احمد صاحب واضح طور پر نظر آتا ہے کبھی معلوم نہیں مطلب میں اس کو ریکومنڈ نہیں کرنا چاہوں گا ینگ شورا کو لیکن یہ کہ میں نے وہ شیر کاغذ پر لکھا ہی نہیں جس کے بارے میں نے یہ سوچا کہ ابھی لکھ لیتے ہیں بعد میں ٹھیک کر لیں میں نے شیر کو کبھی کاغذ بھی نہیں لکھا جب تک وہ میرے ذہن میں میں کہر نہیں ہوا کیا اس میں کچھ بات ہے وہ کاغذ پر نہیں آیا تو یہی میرا نیچرل سٹائل تھا اسی کو میں لے کے چلتا رہا اور ابھی بھی لے کے چل رہا ہوں ہر آدمی کا نیچرل میلان ہوتا ہے میں یہ نہیں کہا تھا کہ اب زیادہ نہ لکھیں لیکن زبردستی نہ لکھیں محض اس لیے کہ مجھے بیس سال ہوگے شاعری کرتے ہوئے میری پانچ کتابیں آجانی چاہیے ایسا کچھ نہیں ہے جس بی یورسیل جو آپ ہیں وہی رہیں سال میں ایک شیر بھی کہیں تو ٹھیک ہے کیونکو کوئی ٹارگیٹ ڈیٹ نہیں آنے والی ہے کوئی ایکزیم نہیں دینا ہے آپ کو کچھ ہونے نہیں والا ہے یہ ہمیش ساتھ چلنے والا کام ہے تو دونٹ بی ہیسٹی کہ میرے پاس بہت ساری کتابیں ہوں یا کانڈیوجن یہی ہے کہ اگر آپ زیادہ لکھ کے خوش اور زیادہ لکھ کے آپ اچھا لکھ رہے ہیں تو ٹھیک آپ اس کو فالو کریں لیکن آپ سیلف ریالیزیشن بہت ضروری ہے کہ آپ کتنے پرالافک ہیں کتنے نہیں ہیں کسی دوسرے کو آپ فالو نہیں کریں کہ سب انہوں نے اتنا لکھ لیا ہے وہ اتنے مشاعرے پڑھتے ہیں تو میں بھی ویسا بن جاؤں آپ ویسا نہیں بن سکیں آپ نیچرل رہیت اسی میں آپ کو سکون رہے گا اسی میں آپ کو لطھ پی آئے گا بھی نیچرل والی بات ہے انفرادیت تو ہونی چاہیے نا انفرادیت ہی میں سمجھتے ہوں کہ انفرادیت ہی میرا خیال میں نیاز ہے آپ سے بڑا کمپلیمنٹی آپ کی شناک کی بنیاد ہے جی آپ کو ملنے والا تخلید کی فیل میں میرا خیال میں سب سے زیادہ زیادہ جو اچھے کمپلیمنٹ آپ کو wish کرنے چاہیے اس میں یہ ہے کہ you are different you are different یہ سب سے تخلید میں ورنہ تو تقلید ہوگی اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ صاحب آپ جو ہیں وہ غالب سانی ہیں میرا نہیں خیال کہ میں اس کو ایس کمپلیمنٹ لوں گا بلکل میں پورا اتفاق اس بار سے میں تو احمد سلمان ہوں جی تو بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ہمارے پروفیسر صاحب تو میں اپنے ایک دوست کے پاس لے گے گیا وہ بہت اچھے سنگر تھے وہ بہت خوبصی قدل گاتے تھے تو ہمارے دوست تھے وہ انہوں نے پوچھا پروفیسر صاحب سے کہ میں آپ کو میدی حسن خان صاحب کی ایک چیز سناتا ہوں تو انہوں نے ٹوک دیا انہوں نے کہا نہیں میان میدی حسن خان کو سننا ہوگا تو ان سے سنیں گے آپ اپنا کچھ سنائیں بہت اچھے میں بھی مانتی ہوں کہ اگر آپ نے کسی اور کو گانا ہے تو انہیں تو ہم ریکارڈنگ میں بھی سن سکتے اور آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے کیونکہ آپ وہ نہیں ہاں آپ ان سے بہتر ہو سکتے لیکن وہ نہیں ہو سکتے بہتر ہو سکتے لیکن وہ نہیں ہو سکتے تو انفرادیت تو ضروری ہے انفرادیت کے بغیر پھر تکلیدی بن جاتے اور انفرادیت ایسے شعراء ہیں جو تکلیدی ہیں تکلیقی نہیں ہیں جی جی سو یہ شاید اس میں تھوڑا جو بھی کہا جائے وہ اپنا کہا جائے یہ تو ایمیل صاحب میں کہہ سبھرمجتیو آپ کا جتنا بھی کلام میں نے سنا ہے اور کئی مشاعر جب میں کسی میمان شائر کو بلاتی تو میں انہیں سٹڈی ضرور کرتی ہوں ایسے بھی ہم سنتے آئے ہیں لیکن میں ایک اور نظریے سے بھی آپ جو شرکت کی آپ نے جہاں جہاں بھی اتنے عالمی مشاعرے بھی ہیں ترہ ترہ کے سٹیجز تھے ایک چیز میں نے نوٹ کی اور جو observe کی میں نے کہ آپ نے جو پڑھا وہ آپ نے اپنے انداز میں اس کے باوجود کہ آپ کے پہلے یا آپ کے بات کوئی کیسا پڑھ رہا ہے it didn't matter and that's very important کیونکہ ابھی میں ایک اور ایسے سوال پہ آنے والی ہو جہاں اس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہے اگر موقع ٹھیک ہے تو شاید وہی سوال میں لے لیتی ہو تو مشاعروں سے جڑے کچھ سوال ہیں میرے دل میں کیونکہ آپ اتنے ملکوں میں اتنی تہہاں کے مشاعروں میں شرکت کر چکے ہیں تو آپ ہیں مشاعروں میں تو وہ نہیں والا اسپیکٹ کہاں سے آرہا ہے میرے دل میں اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ مشاعروں شاعر ہیں وہ الگ ہوتے ہیں عدبی شاعر الگ ہوتے etc کہنے کی باتیں ہیں اور ایک اور بات جو میں اب کہنا چاہ رہی ہوں اس پوائنٹ سے جڑی ہوئی کہ مشاعروں میں جو لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں جنہوں نے مہینے میں شاید 20-25 مشاعرے پڑھنے ہیں اکثر ان کے بارے میں یہ سنا جاتا ہے کہ وہ مشاعروں کی دنیا میں رہ رہ کر ان کا انداز بیان ان کا کلام تبدیل ہوتا رہتا ہے بہت سارے فیکٹرز کے مطابق جیسے ایسے سامین بدلتے ہیں ان کا کلام بدلتا ہے کس چیز پر داد ملتی ہے اس پر کلام بدلتا ہے وہ کس ملک میں جا رہے ہیں کیسے لوگوں کو ملیں گے اس کے مطابق وہ سناتے ہیں اور پھر دیرے دیرے وہ ایسا کہنے بھی لگ جاتے ہیں وہ چیز آپ میں نہیں ہے تو اس پرسپیکٹیو سے آپ مشاعروں والے ٹپیکل شاعر نہیں ہیں آپ نے اپنے سفر میں کافی تبدیلیاں آتے ہوئے دیکھی ہوں گی مشاعریں کس طرح سے کیے جاتے ہیں تہوں کہ مشاعرہ بھی عدب ہے مشاعرہ ہی عدب نہیں ہے یہ بات میں مانتا ہوں کہ ہر شاعری مشاعری کی شاعری نہیں ہے یہ میں مانتا ہوں جیسی چیزیں ہیں جو آپ مشاعرے میں نہیں سناتے لیکن وہ جو برید تیار ہوئی شورہ کی جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ آہستہ آہستہ مشاعرہ اورینٹڈ شاعری کر لیں اچھا مشاعرہ جو ہے وہ ڈیسیونگ نہیں ہے میں اس کو پوٹینشلی ڈیسیونگ کہتا ہوں وہ آپ کو دھوکہ دینے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے اگر آپ بہت زیادہ مشاعروں میں جا رہے ہیں تو داد ملنے کی خواہش ایک نیچرل خواہش ہے تو آہستہ آہستہ آپ کا فوکس ان اشار کی طرف ہونے لگتا ہے جن پہ آپ کو زیادہ داد ملی اچھا پھر ایک element یہ ہے کہ وہ commercial element ہے کہ جو مجھے انڈیا میں زیادہ دیکھنے میں آتا ہے اور زیادہ انڈیا کے شوراں نے ہی مجھے بتایا کہ بھئی ہمارے ہیں تو شوراں فل ٹائم شاعر ہوتے ہیں لیکن ان کا ان کا سمجھئے کہ روزگار ہی یہ ہے ہیں بہت سے ہیں ایسے جی جی لیکن سنجیدہ بھی ہے تو میرے خیال ہے کہ یہ چیزیں ہیں کہ پھر وہ compromise کر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی اس ٹائم کی شاعری سے میرا گھر چل رہا ہے تو بس پھر میں یہی کروں گا لیکن اب اس کے بعد آپ یہ بھی خواہش رکھیں کہ آپ کو بڑا شاعر بھی مانا جائے آپ کی شاعری نقاط بھی اس پہ کچھ لکھے یا وہ زندہ رہے تو یہ سب نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا دونوں چیزیں ساتھ میں نہیں جائیں گی یہ بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے آپ نے choice خود کرنی ہے آپ نے choice خود کرنی ہے بلکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے شورا شاعرات تھے اور ہیں کہ جو آپ کو مشاعروں میں بھی نظر آتے ہیں سیر بھی اچھے وہ compromise نہیں کرتے لیکن وہ کم ہیں تو مشاعرے میں میں اپنے بھی جب دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی بہت زیادہ خواہش بھی feel نہیں ہوتی کہ میں بہت زیادہ مشاعرے پڑھوں یہ میرا نیچرل وہ ہے کم مشاعرے پڑھنا یا زیادہ مشاعرے پڑھنا صحیح ہے غلط ہے میں tagging نہیں کرتا مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ مشاعرے جائیں it's not for me it's not my cup of tea مجھے ایک دو پلیٹ فارمز ہیں میں پلیٹ فارم کانشیس بھی ہوتا ہوں میں تھوڑا سی یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس مشاعرے میں میں جا رہا ہوں اسٹیج پہ کون ہوگا سٹیج پہ کون بیٹھا ہوگا کہ میں اگر سنا رہا ہوں تو ہے ہمارے جیسے کراچی آرٹس کاؤنسل کی جو عالمی کانفرنس ہوتی اسٹیج you know اسٹیج پہ کون بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے کہ افتخار آریف ساپ سن رہے ہیں واشاہو ساپ سن رہے ہیں ایسے لوگ سن رہے ہیں تو بہت زیادہ مشاعرے پڑھنا it's not my my choice I think جو میں سمجھ پا رہی ہوں بہت ہی پریکٹیکل بات ہے یہ جو آپ نے کہی ہے کہ ہر شخص کو دیکھنا ہے کہ مجھے میری جرنی میں کہاں پہنچنا ہے اور مجھے شائری سے ریٹرن میں کیا چاہیے if شائری is is the goal itself وہ کم لوگوں کے لیے ہے yes share کہنا ہی کافی ہے but it's a means to the goal for some people جی سب لوگیں کچھ نے کچھ اپنی چوائسیز ہے کچھ کی مجبوریاں ہیں so میں تو بس یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک آپ سب کچھ کریں لیکن ایک چیز ہے جس کو compromise کبھی نہ کریں بطور شائر کے اور وہ ہے شائرانہ وقار آپ کم مشاعرے پڑھ رہے ہیں زیادہ مشاعرے پڑھ رہے ہیں وہ سانگی باتیں آپ پڑھ کیسے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ اپنے شائرانہ وقار کو compromise کرتے ہیں جس کو جس کو وہ مناسب نہیں ہے آپ کو شائر بنایا ہے نیچر میں پہلے تو آپ اس کو celebrate کریں اگر آپ اپنے شائر ہونے کو celebrate نہیں کرتے تو پھر سوچ ٹھیک نہیں ہے آپ کی آپ کو سب سے پہلے اس کو celebrate کرنا ہے کہ شائر بنایا ہے اگر وہ شائر انہیں کو celebrate نہیں کرتے تو وہ شائر ہو نہیں سکتے ان کے پاس شائری کی ان کے پاس craft ہے لیکن دل سے شائر جو ہے وہ تو اس کا وقار بنائے رکھے ہاں proud شائر ہونا چاہیے یا کہ سنگیت کی دنیا میں لے ہم تو وہاں بھی یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں گانا کسی کو جو بلا ہے یہ اوپر والے کی عطا ہے پھر وہ سیکھتے ہیں train ہوتے ہیں لیکن وہ اس چیز کو کس کے لیے use کرتے ہیں کس مقصد کے لیے کس goal کے لیے اور اس کے ساتھ اگر آپ compromise کرتے ہیں تو پھر آپ نے اپنے اندر کے سنگر کو یا شائر کو سمویر نیچے درجہ دے دیا اور دنیا کی پریکٹیکالیٹی کو اوچھا درجہ دے دیا کچھ ایسا لگتا ہے بعض مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو بہت زیادہ wrong اور right کے فیصلے نہیں سناتا ہمیں میری ریکویس یہ ہے میری چوائس بھی یہ ہے مجبوریاں کہ آپ ایک لیمٹ میں رہیں کیونکہ آپ کا اصل جو ٹائٹل ہے وہ آپ کا شائر ہونا ہے آپ کو مشاہروں میں نہیں بلایا جا رہا آپ کی کتاب نہیں آئی ہے آپ کی ویڈیوز نہیں ہیں آپ کے نمبر آف ویوز نہیں ہیں لائکس نہیں ہیں یہ سب ثانوی چیزیں ہیں آپ ان چیزوں کو سائٹ پہ ہی رکھیں غالب کا کون سا فیس بک تھا میر صاحب کی کترے میر صاحب کی کترے ٹویٹر اکاؤنٹ تھے ان کے شیر خدا سخن کا ٹائٹل ملا میر کو کسی نے اتراز نہیں کیا چاہیے یہ باتیں صرف جنرل نالج کا پارٹ نہیں چاہیے بلکہ یہ جنرل ستا ہمیں لرن کرنا چاہیے ہمارے یہ گائیڈنگ پورسز ہیں یہ گائیڈنگ پورسز ہیں یہاں پر ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے آپ کی ترجیات کیا ہیں آپ کی قدریں کیا ہیں آپ کی پروریش کیسی رہی ہے آپ نے کیا ویلیوز کو امبریز کیا ہے مشکل تو ہر زندگی میں ہوتی ہے مجبوریاں بھی ہر زندگی میں ہوتی ہیں لیکن ہر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا تو یہ ایک option ہر انسان کے پاس ہے تھوڑی یا زیادہ تربیت تو کاؤٹ کرتی لیکن شیری تربیت الگ میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں اس بات پہ بڑا نہیں اس کو فالو بھی کیا تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں کیا آپ سینئرز کے پاس اٹھ بیٹھ رہے ہیں کے نہیں کیونکہ یہ فیل ڈیویلپ ہوتی بھی بہت مجھے نظر آرہی ہے کہ بھائی مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے مجھے سب پتہ ہے you know the moment you know that you know enough you are dead then you can't learn anymore you can't learn تو آپ کو تھوڑا سا خیال رکھنا ہوگا کہ میں سینئرز کے ساتھ جڑا رہا بہت ضروری بات ہوتی کیونکہ ہو سکتا ہے وہ سینئر آپ سے اچھا شیر نہ کہ پھر بھی آپ جڑے رہے سینئر سے کیونکہ جیسے ہمارے گھروں کے اندر ریٹائیٹ پیرنٹس پیٹھے ہوتے ہیں پھر بھی ان کی وجہ سے گھر میں ایک برکت فیل ہوتی ہے نا ریٹائیٹ ہوتے وہ کچھ نہیں کر رہے بٹ ان کی موجودگی سے فضاء میں اعتبار سا وزڈم جو ہے وہ زندگی کے تجربوں سے آتی ہے وہ تجربات جو ہے وہ کسی سکول میں جا نہیں سکھائے جاتے تو اور اچھے برے کی بات تو یہ سینئر کہتے کہ آپ کی وہ کیپیبیلیٹی بھی ہے یا نہیں یہ بھی نہیں جانتے ہیں کئی بار لوگ تو میں سمجھتی ہو یہ بہت ہی ایمپورٹن میسیج ہے اور اس میں ان کی تربیت سے جو ویلیوز انہوں نے پکپ کی وہ سب دکھتی ہیں اور تھوڑا سا یہ بھی زندگی کا فلسفہ کی مجھے بہت ایمبیشن اتنی ہے کہ بس اتنے سے وقت میں دنیا کا راجہ بن جاؤ جاؤں جلدی یہ ہے وہ جو آپ نے بات کہی تھی نا انپرادیت کی تو انپرادیت ایک ایسا 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 ہمارے فن کا جو میں سمجھا ہے دیر دی چاہے وہ میں ایسا سائیکولوجیز جو مجھے آیا یا جب میں اپنے شیر کہتی ہوں تو وہ میری زندگی سے جُڑے ہیں اس جتنی ریاضت کی ضرورت ہے اس کا وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس آج کل جی وہ ایک بڑا اچھا شاعر ہے شاید اسی کا شعر عظر فراغ ایک بہت اچھا شاعر ہے اس کے شعر یاد آگیا مجھے جی جی آتا ہو اس نے کہا کہ یہ نہیں دیکھتے کس کی ہے ریاضت کتنی جی یہ نہیں دیکھتے کس کی ہے ریاضت کتنی لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں آسانی کو کیا بات i've heard this one it's a beautiful covenant جی بالکل یہ بہت رشی بات صحیح تو آپ نے ابھی ذکر کیا اپنے بچپن میں جو آپ کو محول ملا بڑوں سے جو آپ نے سیکھا اور کئی بار ہم سیکھتے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر کئی بار سیکھتے ہیں ان کی جو بات چیت ہے اس سے اور کبھی کبھی ڈائریک انسٹرکشن سے تو یہاں میں ایک element اور جوڑنا چاہوں گی کہ شاگر استاد کا رشتہ یہ ایک ایسا فن ہے جس میں آپ کوئی شاگر استاد والی اور وہ بھی ان پرسن کی ریگلرلی ملتے رہنا جو بھی سپیس وہ پہلے تو روز ہوتا تھا اگر اب ویکلی بھی ہو یا جو بھی پاسبل ہو وہ کتنا ضروری ہے شائری کے فن کے لیے میں آرش کروں کہ باقاعدہ استادی شاگر کبھی بھی نہیں ہوئی میں جن لوگ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا وہ بھی بہت کم اٹھتا بیٹھتا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ میں ایک 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 ایسیلنٹ اوبزرور تھا جب میں نے شائری کے میدان میں قدم رکھا تو شاید مجھے بات ضرور لگتا تھا کہ میرا پورا بدن ایک ریڈار ہے میں انہوں کو بہت کین لی اوبزور کرتا تھا اور ان کو میں فالو کرتا تھا باقاعدہ استادی شاگردی تو کبھی بھی نہیں ہوئی کہ میں کہ میرا باقاعدہ استاد تھا مجھے لگتا کہ فخر کی بات نہیں ہے یہ محرومی کی بات تو اگر باقاعدہ استادی شاگردی کا اگر آپ موقع ملے تو ضرور کسی کو لینا چاہیے ادر وائز مینڈور تو آپ کا کوئی ہونا ہی چاہیے ہم ان سے بہت سارے بچے کانٹیٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں وہ ایک بلکل بڑی ذمہ داری ہے تو میں ان سے ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ شہر میں ہی کسی کو دیکھیں جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ مسلسل کانٹیکٹ میں رہنا بہت ضروری ہے صرف آپ کے مصرے کا وزن چیک ہے and life is nothing but attitude absolutely attitudes کا نام ہے نا life تو یہ feel کر لینا بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے میں نے خود سیکھا ہے یہ فخر کی بات نہیں ہے یہ محرومی کی بات ہے وہ سمجھتے ہیں یہ بہت شان ہے تو یہ آج کل کا ایک دور بھی تو ایسا ہے کہ ہم ایسا ہی 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 کونکہ وہ یا پھر دیجٹل جو ہے لرننگ اس پہ کچھ کومنٹ آپ ضرور کریں کہ لوگ گوگل جا کے سیکھ رہے ہیں الگ الگ ایپس لے لیتے ہیں بہر میٹر نہیں سیکھنا میں لکھوں گا اور اس میں ڈال دوں گا اپ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے ہم پہ کلیر ہونا چاہیے کہ شیر اصل میں ہے کیا جی ٹھیک ہے نا میرے نزدیک شیر یا کوئی بھی تخلیف سوائے تاثیر کے کچھ نہیں اگر شیر میں تاثیر نہیں کسی کسی ڈیڈ باڈی میں جو چیز مسنگ ہوتی ہے اسے روح کہتے شیر صرف اور صرف اور صرف تاثیر کا نام ہے یہ بات ہر جنہوں جونئر جو بھی لوگ شاری کر رہے ہیں وہ اس کو انگریف کر لیں اپنے اندر آپ کرافٹنگ میں ماسٹر ہو جائیں گے آپ کے پاس ویکیبلری بہت شاندار ہوگی لیکن اگر اس میں تاثیر نہیں ہے تو کوئی اس کا فائدہ نہیں اور اس کی اگزیمپلز ہیں ہمارے سامنے ایسی کتابیں آپ کی نظر سے گزری ہوں گی جو ایکسلنٹ ٹاپ کالیٹی پیپر ہے اس پہ ٹاپ رائیٹرز میں ازامین لکھے ہوئے ہیں اور کسی فائیو سٹار ہوتیل میں اس کی تغریب رونمائی ہاں سب کچھ لیکن جب آپ کتاب کو اٹھائیں تو ایک مصرا نہیں نکلتا کتاب یہاں سے لرننگ کیا ہے لرننگ یہ کہ کیا مص تھا میں تو اتنی پبلسیٹی بھی کی کتاب کی لکھوا بھی لیا لیکن کتاب آگے نہیں جا سکی اس میں روح نہیں تو کہا جائے گی اس میں روح نہیں ہے تو یہ information ہے جو آپ کو ملی ہے یا اس میں کوئی learning بھی ہے اب آپ کو دعوت ہے فکر آپ سوچیں کہ کیوں ہوا یہ تو conclusion یہ ہے کہ شیر تاثیر کے روح ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں کیونکہ اچھا شیر اس سے جوڑے کچھ سوال اور بھی ہے میرے دل میں زبان سے جوڑے بھی کچھ سوال ہیں کیونکہ جب بھی شیر ہم کہتے ہے کسی زبان میں تو کوئی کپلیٹ ہے چاہے وہ چھن لکھتا ہے یا کسی لینگویج میں وہ شیر شیری کرتا ہے تو ہم اس پر بھی آنا چاہیں گے پر میں آپ سے ریکویٹس کروں گی کہ مجھے کچھ آپ کی اشار سنا دیں I hope I'm not ضرور ضرور یاد بھی کم کمی رہتے ہیں جی وہ تو میرا بھی یہ حالہ ہے ایک گھومر کا تقازہ ہوگا ہم لوگ بہت زیادہ روٹ بیوری نہیں کر پاتے تو میں خود بھی آپ کے پسندیدہ شیر جو میرے پاس ہیں میں لکھ کے بھی لائی ہوں یہ ایک غزل کے تین چار شیر میں ارز کر جتا ہوں کہ 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 آئے ہیں ہم لوگ کس نگر سے ہیں زمین پہ رہتے ہوئے بھی زمین بدر سے ہیں ہمارے سامنے بیٹھو کہ ہم سلج پائیں ہمارے سامنے بیٹھو کہ ہم سلج پائیں ہمارے سامنے بیٹھو کہ ہم سلج پائیں کہ ایک عجیب سی الجن میں عمر بھر سے ہیں کیا بات ہے کچھ اس سبب سے بھی خود تک پہنچ نہیں بات کہ میری سمت کے سب راستے ادھر سے ہیں کیا بات ہے پھر سنائیں پریلیز کچھ اس سبب سے بھی خود تک پہنچ نہیں پات کہ میری سمت کے سب راستے ادھر سے ہیں تمام عمر میں میں فتووں کی بندگی میں رہا تمام عمر میں فتووں کی بندگی میں رہا یہ سب رکو یہ سجدے خدا کو ترسے ہیں آہ 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 کیا بات ہے تمام عمر میں فتووں کی بندگی میں رہا یہ سب رکو یہ سجدے خدا کو ترسے ہیں اور آخری شعر ہے کہ میں رک بھی جاؤں کہیں پر تھکن نہیں رکتی میں رکھ بھی جاؤں کہیں پر تھکن نہیں رکتی میرے پڑاؤ کے اندر بھی کچھ سفر سے ہے پھر اتاؤ کیا خوبصورت شیر ہے میں رکھ بھی جاؤں کہیں پر تھکن نہیں رکتی میرے پڑاؤ کے اندر بھی کچھ سفر سے ہے کہاں سے آئے ہیں ہم لوگ کس نگر سے ہیں زمین پہ رہتے ہوئے بھی زمین بدر سے کیا بات ہے بہت بہت شکریہ یہ تو بہت بہت ہی بہت ہی خوبصورت اشار ہے اور کتنی گہرائی ہے اور پھر افکرس آپ کا اس میں جو رنگ نظر آتا ہے آپ کی شخصیت نظر آتی ہے بہت بہت شکریہ تو اب یہی دیکھئے نا یہ جو شیر ہم سن رہے ہیں مجھے لگتا ہے میں اپنے آپ کو امیاجن کرتی ہوں کہ اگر میں آپ کو کسی منج پر سن رہی ہوں اس کے پہلے اس کے بعد کا مجھے سب بھول جائے گا میں جب یہ سنوں گی مجھے اس طرح کی شاعری جو ہے اس میں جو ایک ایک ٹھہراو بھی ہے جو بھی کہیں ہم وقت تو بہت بدل چکا ہے لیکن آپ اپنا یہ انداز بلکرا رکھیے گا کیونکہ اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے مجھے لگتا ہے شاید کہ دنیا کو اس کی بہت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے آپ کے کوئی آپ نے اس طرح سے شاگر تو نہیں رکھے جیسا میں اندازہ لگا رہی ہوں آپ کی باتچیت سے کہ مسلسل ریگولر کلاسز ہو کب وقت ہی نہیں ہوگا ویسے بھی نہیں کچھ میرے حالات بھی ایسے رہے کیونکہ میں ایک سٹی پھر دوسرا سٹی پھر تیسرا سٹی اور دوسری بات ہے کہ میں اپنی تنہائی میں مگن تھا مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 1981-82 میں میں نے پہلا شہر کہا اور پہلا واقعیدہ مشاعرہ اس کا مشاعرہ کہیں کس نے دور کے بعد ہوا تھا sorry that was after a very long time yeah after like 22 years I don't believe this چھوٹی منٹی نے سستے تو 8-10 میں نے پڑھی لے کے لیے کہ واقعیدہ جس کو مشاعرہ کہیں وہ میں نے کینیڈا میں پڑھا واہ میرے آگے پیچھے دو چار دوست ہمیشہ رہتے تھے بس ان کو میں سنا کے اور خوش ہو جاتا تھا سو شاید یہ انفراد اس وجہ سے بھی آئے کہ میں اپنے ہی رنگ میں رکھ رہا تھا میں اکیلا تھا وہ مجھتاک کا حیمد مجھتاک کا ایک شیئر یاد آگیا مجھے جی ہے کہوں اگر مجھے ٹھیک سے یاد ہے کبھی خواہش ہی نہ کی انجمہ نارائی کی کبھی خواہش ہی نہ کی انجمہ نارائی کی کبھی خواہش ہی نہ کی انجمہ نارائی کی کوئی کرتا ہے حفاظت میری تنہائی کی مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت سا پیغام بھی ہے اس میں کیونکہ آپ کا وہ جو بیس سال کا جو ایک پیچھ میں گیپ ہے between when you wrote and when you actually participated in بڑے مشاعروں میں شرکت کرنا یہ بہت پیارا میسیج اس میں سے نکل کے آ رہا ہے کہ آپ کا اپنے ساتھ رہنا ایک طرح سے اس نے ہفاظت کی آپ کے انداز کی کچھ ایسا میں محسوس کر رہی ہوں آپ کی باتوں سے جی دیکھیں شروع میں ہم یہی بات کر رہے تھے نا کہ شاعر کو اپنے شاعر ہونے کو celebrate کرنا چاہیے میں اس celebration میں تھا میں آج اگر پلٹ کے دیکھتا ہوں کہ مجھے کیوں خواہش نہیں ہوتی تھی because ایک شیر ہوا یا دو شیر ہوئے یا تین چار شیر ہوئے جو بھی ہوا میں اس میں خوش تھا میں شیر ہونے کی خوشی میں خوش تھا وہ تقلیق ہی اپنے آپ میں آپ کا ایک ریوارڈ ہو گئی اصل وہی ریوارڈ ہے وہ جو شیر اچھا ہو جائے جیسا بھی ہو آپ کو جو ایک تمانیت محسوس ہوتی ہے وہ اس کا اصل ریوارڈ ہے جو آپ کو اسی وقت مل جاتا ہے اس کے بعد وہ شاعرے تک پہنچا وہ کتاب تک پہنچا اس پہ داد ملی نہیں ملی وہ سب ثانبی باتیں وہ بھی قیمتی باتیں وہ بھی قیمتی ہیں لیکن یہ کہ اگر آپ کو یہ فیل ہو جائے کہ ایک مناسب اچھا شیر میں نے کہہ دیا ہے تو اس سے جڑی بھی جو تمانیتر ہے خوشی اس سے زیادہ نیچرل کچھ ہو نہیں سکتا اگر آپ اپنے دل سے مطمئن نہیں ہیں اپنے شیر سے یا آپ کو وہ خوشی نہیں ملی کہ یہ میں نے جو کہا یہ کیسا ہے میرے دل کے لیے تو پھر جتنی بھی داد ملے وہ خوشی اتنی خوشی نہیں ہو سکتا بہت اچھی بات ہے اگرچہ ریئرز ان ایکسپشنز آر آلویز دیر لیکن یہ بات بہت قیمتی ہے کہ اگر دیکھیں فیض صاحب کا ہے نا کہ ہم پروریش لوگ قلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دوسرا مصرہ ہے اس میں جو میں جونئرز کو ریکمینڈ کرتا ہوں اس مصرے کو پڑھتے ہوئے دل پہ زور دیں سب سے بڑا لیسن اس میں جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں اور یہ میسیج ہی ایٹنک ایٹمیٹ گائید یہی میسیج ہوگا ایٹمیٹ یہ جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں تو ایک تو دیکھیں اس میں ایک تو یہ کی مصرہ کمیٹمنٹ ہے کرتے رہیں گے ایک اہد کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کو ایسے پڑھیں کہ دل پہ زور دے کے پڑھیں تو اس میں پورا سیلیبس اشاری کا جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے ہیں تو اگر آپ کے دل کو نہیں اچھا لگ رہا تو پھر پھر آپ آپ لکھیں نہیں اس کو ریئرز اور ایکسپشنز آلویس دیر باز دفعہ یہ ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ہوا کچھ ایسے اشار جن کو میں بہت زیادہ اہمیت نہیں دے رہا وہ دوسروں کو بہت زیادہ پسند آجاتے ہیں ایسا ہوئے تین چار ایسے ہو سکتا ہے ہاں ہو جاتا ہے ایک سر ایسا ہو جاتا ہے لیکن آپ کا تھریشورڈ ہائے ہونا چاہئے ہر وہ چیز جو میں نے کہی وہ ماسٹر پیس ہے اس بیوکوفی میں نہیں پڑھنا چاہئے ہاں ایک آپ کے تھریشورڈز ہائے ہونا چاہئے کہ کم سے کم اس ڈبل کا شاعری وہ چیز آپ دیکھئے ہم مجھے کس نے بتایا مجھے یاد نہیں آرہا جان ایلیا سے منصوب یہ بات انہوں نے مجھے بتائی کہ جان ایلیا نے کہا ہم کہ میں اگر شاعر بننا ہے تو کم سے کم جان ایلیا تو ہونا پڑے گا اچھا اب جس فیلڈ کا اس میں پہ آپ دیکھئے تو آپ کے تھریشورڈز ہائے ہونے چاہئے اچھا چیلنج ہے یہ ویسے یا انٹریسٹنگ اپنے سے کہ وہی راستہ ہے مطلب وہ جو میرا عالمیاں نہیں ہے میرا حادثہ نہیں ہے بلا وجہ بھی لوگ لکھتے رہتے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اسی لئے تاثیر نہیں ہوتی جی اور یہاں پر یہ جو ہے نا اگر ہم شیر کی بات کر رہے ہیں شاعری کی بات کر رہے ہیں تو دو دو راستے جو ہوتے ہیں اکثر جو ہم بات کرتے ہیں ایک راستہ تو جس کو ہم simply آمد کہتے ہیں یعنی کہ آپ کے خیال آپ تک آئے جب آئے تب آئے اور بینہ ایفرٹ کی as in knowledge ہو craft ہو لیکن یہ نہیں کہ آپ سوچتے ہیں میں نے کیا کہنا ہے اور ایک ہوتا ہے جو کہ اکثر میں دیکھتی ہوں آج کل زیادہ ہو رہا ہے وہ ہے کہ ان کو لائے جائے آورن تو جو لائے جاتا ہے شاید اس میں وہ بات کم ہوتی ہے جو دل کے بات رکھم کرنے والی بات کم ہوتی ہے اس کے criteria کچھ الگ ہوتے ہیں جیسے کی ابھی ہم نے بات کی کہ اگر ہم عوام کے لئے لکھ رہے ہیں یا آپ لینس رکھ رہے ہیں کہ کس پہ داد ملے گی آپ لینس رکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا شیر جو ہے وہ مجھے اس لیول پر لے جائے گا یا مجھے جونیلیا کی طرح بنا دے گا تو اس میں آپ تو ہے نہیں آپ کہاں ہیں ہاں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گرفت جو ہے نا وہ اپنے نیچرل اسٹائل سے ہٹ جاتے ہیں اور ہمیں ایسی ایکزیمپلز ملے گی دیکھئے اگر آپ دیکھ بہت بڑی تعداد شہرا کی وہ اس نے دانستہ کوشش کی کہ وہ جون ایلیا کی طرح لکھے جی جی آپ جون ایلیا یا زفر اطبال کی طرح لکھے تو ان کی ذاتی شناخت تو ختم ہو گئی نا ہمارے یہاں بھی بہت فینز ہیں ان کے ہاں لیکن انسپائر ہونا کسی سے ایک اور بات ہے انسپائر ہونا اور بات ہے ہاں کیونکہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے یہ تکی پرسرار فیلڈ ہے کہ آپ کو کب کسی کا سٹائل نگل ہے اور آپ کی شناخت کو کھا جائے آپ کو نہیں بتا چاہیے آپ سلپ ہو رہے ہیں اس طرح اور آپ کو بتا کیا چلیے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ بھائی آپ اس اہد کے ناصر کازمی ہیں آپ کو بتا چاہیے آپ کو بتا چاہیے یہ تو میری ڈیتھ کا اعلان کر رہے ہیں آپ تو یہ تھوڑا سا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ مشہرہ اورینتید ہوتے 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 پھر اسی دنیا کیا ہو جائیں گے داد اورینتید یہ پھر آپ کیا کوئی ہے کہ ان کے مقصد ان کے گول سب دنیا بھی ہو جاتے ہیں ایک مسنوئی ایسپیکٹ ہے اس چیز میں وہ نیچرل لیس اور وہ جنوین چیز نہیں آتی ایتھینٹک چیز نہیں آتی اس میں ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ شاید مقبول خاص و عام یعنی خواس بھی آپ کو کہیں اور عوام بھی آپ پسند کریں دوسری بات یہ کہ دیکھیں بزرگ کہتے ہیں کہ اچھی شاعری تو بہت ہوئی ہے اچھی شاعری ابھی بھی بہت ہو رہی ہے لیکن اس کے اوپر ایک شاعری ہوتی ہے جسے کوٹیبل شاعری کہتے ہیں کوٹیبل شاعری کتنی ہو رہی ہے اور آپ کے کریڈٹ پہ کتنے کوٹیبل اشار ہیں جسے بات بہت بڑی بات کہ دیا آپ نے آپ تقریر کر رہی ہیں اور اچانک کوئی شاعر آپ کا پاپ اپ کرتا ہے کہ مجھے اس آرگومنٹ یوز کرو آپ کوئی تحریر لکھ رہے ہیں اور کسی کا شاعر سامنے آ جاتا ہے کہ مجھے لکھو تمہارے پورے مضمون پہ میں اکیلا شاعر بھاری ٹاک شوز میں تقریر میں تحریر میں کوٹیبل شاعری کیونکہ شاعر کی اچھی تحریر میں نے یہ بھی پڑھی کہ شاعر وہ ہے کہ آپ کے ہمہ وقت بزی دماغ میں اگر کوئی شاعر دوسری چیزوں کو ہٹا کے اپنی جگہ بنا کے بیٹھ گیا آہا آہا بات تو اسی سے بنتی ہے اور شاعری کیا ہے یہ آپ نے اتنی خوبصورتی سے اپنی گزل میں کہا ہے تو میں ریکویس کروں گی اسی گزل کی اچھا جو دکھ رہا ہے اسی کے اندر جو اندکھا ہے وہ شاعری ہے جو دکھ رہا ہے اسی کے اندر جو اندکھا ہے وہ شاعری ہے جو کہہ سکا تھا وہ کہہ چکا ہوں جو رہ گیا ہے وہ شاعری ہے دلوں کے ماں بین گفتگو میں تمام باتیں اضافت ہیں دلوں کے ماں بین گفتگو میں تمام باتیں اضافت ہیں ہری باتوں کا ہر توقف جو بولتا ہے وہ شاعری یہ یہ شہر سارا تو روشنی میں کھلا پڑا ہے سو کیا لکھوں میں وہ دور جنگل کی جھوپڑی میں جو ایک دیا ہے وہ شاعری ہے تمام دریاء جو ایک سمندر میں گر رہے ہیں تو کیا آجاب تمام دریاء جو ایک سمندر میں گر رہے ہیں تو کیا آجاب ہے وہ ایک دریاء جو راستے میں ہی رہ گیا ہے وہ شاعری ہے بڑا 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 تمام دریاء جو ایک سمندر میں گر رہے ہیں تو کیا آجاب ہے وہ ایک دریاء جو راستے میں ہی رہ گیا ہے وہ شاعری ہے میرے سخنور یہ تجربے اور مشاہدے ہیں یہ شاعر کب ہیں میرے سخنور یہ تجربے اور مشاہدے ہیں یہ شاعر کب ہیں جو تجربوں اور مشاہدوں سے بھی ماورہ ہے وہ شاعری جو دیکھ رہا ہے اسی کے اندر جو ان دکھا ہے وہ شاعری ہے جو کہہ سکا تھا وہ کہہ چکا ہوں جو رہ گیا ہے وہ شاعری بہت خوبصورت بہت شکریہ وہاں کی پیاری غزل ہے اور آپ کا یہ جو ہے چاہوں گی اکسر جب ہم بار کرتے ہیں اچھے شیئر کے کیا پیچرز ہوتے ہیں اس میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے تو یوں تو بہت بڑی فیرس بن سکتی ہے کہ کیا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور بہت لوگوں نے لکھا بھی ہے اس کے بارے میں تین aspect اس کے جو ہائیلائٹ کرنا چاہیے اس میں ایک ہی ہے کہ یہ جو انکہا ہے جو implied ہے جو invisible to the words لیکن implied ہو رہا ہے تو یہ جو movement ہے شاعری کئی چیزوں کے beyond جاتی ہے تو یہاں شاعری concrete کے beyond چلی گئی اس میں دوسری ایک essential aspect ہوتا ہے self اپنے میں کے beyond جانا ایک universality ہونی چاہیے جو بھی ہم موضوعات لیتے ہیں اگر وہ صرف آپ کی ذاتی زندگی تک ہی محدود ہیں تو پھر اس کی کوئی اس میں وہ significance نہیں آتی ہے اور تیسرا اس کا وقت کے beyond چلے جانا ہمارا شیر جو ہے it to reach the realm of timelessness تو میں ان چاہتی ہوں کہ آپ کیا کہیں گے خیال یہ کہ صرف اس کا ایک aspect اس کو ہی لے لیں اگر ساری areas cover ہو جاتے ہیں اور selflessness ہے یہ اتنا بڑا aspect ہے کہ اس میں پوری life آ جاتی میں ایک ذمہ دار شاعر ہوں یا نہیں اس کا فیصلہ مجھے کرنا اگر تو میں اپنی غم ذات میں بیٹھا ہوں تو پھر میں آواز لگا رہا ہوں کہ مجھ پہ ترس کھاؤ میری طرف دیکھو مجھے توجہ دو یہ بڑی پیاری description دی آپ نے کہ کوئی بھی وہ کرنا نہیں چاہے گا ایک limit ہے selflessness وہ beyond time بھی ہے beyond concrete بھی ہے beyond بڑی بات کر رہی میں مطلب ایسا شیئر جس میں آپ اپنا ذاتی کوئی suppose دکھ بیان کر رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا آجاتا ہے کہ یہ دکھ تو اور بھی لوگوں کے ہے میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو واحد کے سیغے میں استعمال نہ کریں یعنی اگر میرے معاشرے کا بھی وہ دکھ ہے تو بہتر یہ کہ میں اس کو address کروں یعنی میں اس ہم پہ چلا جاؤں میں وہ جو ہے اس میں پہلے سوچ آئے اس طرح کی تو پھر آپ کا انتخاب الفاظ کا بھی اس کے مطابق ہوگا نہیں سوچ تو ہے میں اس سوچ کو کتنا ذمہ داری سے ہینڈل کر رہا چھوٹے صاحب کو واقع سنا ہمارے ایک بہت اچھے شاید دراما رائٹر تھے بہت ٹاپ کے وہ ہی کینیڈا پہ سیٹل ہوگئے میرے نیبلز میں ہی رہتے تھے ڈاکٹر ڈینیس آئیز اچھا تو انہوں نے واقع سنایا کہ کہنے لگے کہ ہم ایک مشہرہ پڑھ کے نکلے فیض صاحب بھی تھے اس میں فیض صاحب نے سنی تھی میری غزل جو میں نے سنائی اس میں ٹاکٹر سا بتا دیتے وہ کچھ ایسی ہی تھی غم ذات سے مطالق اپنے کچھ رنج غم کی بات تھی تو اگر ہم اس کو ایک گھپتگو کہتے ہیں شیئر شیئری کو تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم صرف اپنی ذات سے جڑے شیئر لکھتے ہیں گزل نظمے لکھتے ہیں تو وہ دائیلوگ ایک مونولوگ بن جاتا ہے لیکن دوسروں تک جڑ نہیں پاتا ان کے دل تک نہیں چاہیے میں ابھی موضوع ہوں میری زندگی بھی بہت سارے موضوعات میں سے ایک موضوع ہے تو میں اس کو ضرور ایڈرس کروں لیکن یہ صرف اپنے دائرے میں گھومتا رہا ہوں تو میں اپنے لئے اس شاعری کو بہتر نہیں سمجھتا کیونکہ میں پھر اس کو غیر ذمہ دارانہ شاہری سمجھتا میں یہاں ایک angle ایڈ کرنا چاہتی ہوں اور اس میں مجھے آپ کا view ضرور چاہیے ہوگا اکثر پرون شاکر صاحبہ کو اس طرح کے situation فیس کرنے پڑی جہاں کچھ کرٹیکس نے کہا کہ کافی کلام جو ہے زاتی ہے اور ومن oriented کافی چیزیں تھیں اور جنڈر issues تھے ان پر بھی کافی توجہ ہو تو وہ پھر ذاتی نہیں رہتا یہ میرا مانگا ہے کہ یہ ایک جو تین لائن ہے میں چاہوں گی اگر آپ اس کو highlight کر دیکھنے والوں کے لیے کہ ذاتی سے شروع ہو سکتا ہے لیکن باقی کی جورنی کیسی ہو کی ازادی نہ رہ بہت اچھی بات بہت خوبصورت نام لیا آپ نے ایک trend setter کہا جائے اچھا اپنے بات کی میں اپنی ایک 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 دوسروں کو بھی connect کرنا شروع کر دوں اس میں اتنی سہولت سے لوگ خود connect ہوتے رہیں لوگ اپنے آپ کو connected feel کریں بات میں اپنی ہی بلکل جیسا کے طور پہ میں اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہوں تو آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ بھی گفتگو میں مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چل رہے جی جی وہ چیز آپ کو monotonous نہیں ہونے دے گی برنہ گفتگو ساری monotonous ہو جائے absolutely absolutely abstract way بھی بات کرنے یہ جو حکایتیں اور نصیحتیں ہوتی ہیں لوگ اس کو کہانی کے انداز میں بزرگ سنایا کرتے تھے لیکن وہ پورے معاشرے کے لئے ایک میسیج ہوتا تھا moral of the story ہوتا تھا وہ کسی اور کی کہانی تھی ہو سکتا ہے وہ وہ ضروری ہے you know and i find that connectivity in a whole lot of your couplets مطلب میں نے in fact آپ کے شیروں میں اتنا کچھ اپنی زندگی کا بھی دیکھا جب میں اپتدائی دور میں پڑھے تھے پہلی بار جب انکاؤنٹر کیے تھے مجھے لگتا یہ ہی پاور ہوتی ہے شیر کی جیسے آپ نے universality کی جو ہم بات کر رہے ہیں ہم سب انچان ہیں بالکل صحیح بات ہے میں کہہ رہا میں جب تک دوسرے لوگوں کو اپنی ذمہ داری یا ان کے ان کو میں اون نہیں کروں گا تو میرے لیے ٹھیک نہیں ہو گئی یہ میری شاعری کے لیے ٹھیک ہوگا مجھے کہا کہ اس میں سے باہر نکلنا اس کے بیون جانا شیر میں ہم کا مزہ ہے میں بھی ٹھیک ہے مطلب اتنا سلفلس آدمی نہیں ہوسکتے بات نہ کرے لیکن بہت خوبصورت ہو جائے گی اگر آپ اس کو میں سے ہم پہ لے جائیں میں سے ہم تک کی کہانی ہے تو بڑی لیکن بہت خوبصورت ہے اور شائری تو اچھی شائری میں یہ تقاضہ ہے جیسے ہمیں پورا کرنا ہوگا ہمیں اپنے اہد کو ایڈرس کرنا مجھے اگر آج کے اہد میں شائری کی صلاحیت یا توفیق دی گئی اور میں جا کے ساری سو سال پرانی چیزوں کو کپچر کرنے کی کوشش کرتا رہوں تو میرا نہیں خیال یہ میرا لیے نہیں کسی اور کے لیے ہو سکتا ہے مجھے یقین ہے کہ اپنے دل کی بات کہنا ایک بہت نائنصافی ہے اتنے بڑے فن سے جو اوپر والے نے عطا کیا ہے تو اپنے تک میں آپ سے آپ کے ایک اور شیئر تک پہنچ چاہتی ہوں ایک جو چیز مادوم ہوتی جا رہی ہے وہ ایمپتھی دوسرے کے درد کو سمجھ نہ اور سیرف سمجھ نہ نہیں محسوس بھی کر نہ سیمپتھی ایمپتھی کا ڈیفرنس ہوتا ہے سیرف سمجھ نہ نہیں پر ایمپتھائز کرنا تو یہ جو آپ کی جو ہے تو لوگ سمجھے ردیف یہ ایک بہت ہی پیار دنگ سے ایمپتھی کی ایمپورٹنس لوگوں تک پہنچ جاتا ہے جب لوگ سنتے ہیں آپ کو یہ کلام پڑھتے ہوئے تو ایک دم جڑ جاتے ہیں کہ ہاں اب سمجھ آیا اپنے پہ پڑی تو سمجھ آیا یا جو بھی انکے ہنگے تھوٹ but I give the bottom line آپ کو لگتا ہے کہ ایسا دور ہے جس میں ایمپتھی is really much needed but it's not there کافی حد تک non existent ہو چکی ہے رشتوں میں بہت practicality آگئی ہے اور ہم نے بات کی میں اور اہم کی وہ کیونکہ میرا تو خیال ہے کہ کوئی ریزن ہی ہے کوئی خیلی ہوئی ہے آپ کی انٹینشن کیا ہیں لوگوں کے بارے میں if you don't love people love کرنا بھی کوئی خرچہ تو نہیں آتا خرچہ تو بالکل نہیں آتا کوئی خرچہ نہیں آتا اگر آپ لوگوں سے محبت نہیں کرتے اور آپ شاعری کر رہے ہیں مجھے تو یہ کمبینیشن سمجھ میں نہیں آتی مجھے تو اس کا پریکٹیکل ہونا سمجھ میں نہیں آتا یہ possible کیسے ہے تو یہ جو بات چیت ہماری ہو رہی ہے مسلمان صاحب کی محبت ہماری زندگی کا ایک مرکز بھی کہہ سکتے ہیں لیکن مرکز بھی کم پڑتا ہے یہ تو بہت بہت بڑی چیز ہے میں سچ بتاؤ آپ کو تو مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں کسی بھی روپ میں محبت نہیں ہے اس کے روپ تو کئی ہو سکتے ہیں تو وہ ادھوری سی زندگی ہے میں تو اس بات کو مانی نہیں یا اس کو محبت نہیں چاہیے جو بھی یہ کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا اور یا اپنے آپ سے ہی انجان ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں مطلب محبت آپ کو نہیں چاہیے you need a psychiatrist absolutely and a psychiatrist would say you're in denial that's all in fact یہ اتنا بڑا problem ہے کہ a single psychiatrist who won't be able to handle your case you need a team of psychiatrists lighter note پہ تو اچھی بات کہی آپ نے ایک team کے پاس جانا پڑے گا but I honestly feel یہ جو محبت کا جذبہ ہے مجھے تو اسی چیز نے انٹاکٹ رکھا ہے زندگی میں یہ سب سے برقرار نہ رہتے تو اب میں آپ کے ساتھ ایک سی گیم سی کھیلنا چاہتی ہوں سلامان صاحب کیونکی میں آپ کو کچھ جملے جو میری نظر سے گزرے ہیں اور مجھے انٹرسیng لگے میں ایک ایک کر پڑوں گی اور مقتصر سا آپ کا جو ردے عمل ہو یا آپ کا thought اس سے جوڑا ردے عمل بن کے آئے آپ سانجا کیجئے گا ایک اور ایک 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 اس ساتم میں ایک ایسے کیجوالی رہی اٹھائے ایسے 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 شاہیرے سے جوڑے نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو پہلا جو میں لائے ہوں وہ یہ ہے کہ ذہنی آزادی اور ذہنی آوارگی میں کیا فرق ہے ڈسیپلن کا پرپس کا اور اگر شائری کی ساتھ میں ریکویس کروں کہ آپ جوڑ کر بتائیں کہ جب ذہنی آزادی اور ذہنی آوارگی شائری میں ڈھل کے آتے تو وہاں کیا کمی ہوگی نظریہ فرق ہوگا میں آپ سے کہا نا اگر آپ ذہنی طور پر آوارہ ہیں بس اگر آپ ذہنی نہیں ہے کچھ ٹارگی اچھی نہیں کرنا چاہرہ رہے کچھ ڈسی ڈیل ایل بنای بھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں لا علمی اچھی چیز ہے انسان خوش رہتا ہے لا علمی بھی اچھی چیز ہے مطلب وہ ignorances is blessing there are scenarios جن میں اگر آپ کو نہ پتا ہو تو اچھا ہے ہم نے اس چیز کی بات کی ہے ایک جملے میں اگر آپ کہیں ان پراد جو پہچان ہے ہماری اگر اس میں اس کا راستہ ریاضت سے ہو کر نہیں جاتا تو کیا ہوگا ان پراد کی ہم نے بات کی کہ یہ ہماری شناف کی بنیاد ہوتی ہے چاہے وہ ہم شائری میں ہو یا پھر سنگیت میں ہو جیسے ہم نے میری صاحب کی بات کی تھی میری صاحب میری صاحب تھی کوئی اور نہیں بن سکتا تو جو لوگ اس کے لیے شورٹ کٹ لیتے ہیں لینا چاہتے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا ان کا حشر وہ تھک جائیں وہ نڈھال ہو جائیں گے کیونکہ وہ شورٹ کٹ لے رہے ہیں achievement کی جلدی میں جلدی achieve ہو جائے تو یہ against the natural law ہے nature نے راستہ بنایا کچھ بھی نہیں لیکن شورٹ کٹ میں تو ہے ہی نہیں شورٹ کٹ achievement کی life بھی شورٹ ہی ہے کیونکہ nature جو ہے وہ بہت justice کرتی ہے اگرچہ یہ محنت بھی discuss کرنے والا topic ہے کیونکہ محنت بھی کامیابی کو مہنت مفتی کا جملہ ہے کہ محنت کامیابی کی زمانت نہیں کرتی جملے کے ساتھ جب اتنی مہربان ہوتی ہے کہ آپ کی دس سال کی محنت ایک طرف اور کسی دوسرے کی ایک سال کی محنت ایک طرف بلکل سو آپ کو یہ jack pots بھی لگتے ہیں لیکن اس کی عمر بھی اتنی ہی ہوتی ہے تو ریاضت محنت کے ساتھ سب سے خوبصورت بات یہ کہ محنت کرنے میں ایس ایک لطف ہے یہ بات ہے نا اگر آپ اس کو جوائے کر رہے ہیں تو لوگ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ریزلٹ کیتنی زیادہ جلدی یا بعض دفعہ تو پرواہ بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ محنت جوائے کر پرواسس ہے پرواسس اور گول الگ کر دے دیکھیں اس کا اگر ہم میٹو فر لیں ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں آپ سفر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہی آپ اس جارہ میں نہیں پہنچا میں نہیں پہنچا میں اگر اچھی ایک ایک منظر انجوائے کریں منظر تو آئے جائے گر آنی مکمولیت بہت جلدی ملتی ہے with hardly any effort اس کی shelf life بھی کم ہوتی ہے اس پر آپ کیا کہیں یہ جو آپ نے کچھ کہا اس سے جڑا ہوا ہے اصل میں ایسے بھی cases آپ کو ملیں گے جن کو بہت جلدی شہرت ملگی اور پھر انہوں نے پوری ذمہ داری سے maintain وہ بہت مشکل ہوتا ہے مشکل تو ہے کیونکہ جو خواہش ہے وہ ایک تو آپ کو شارٹ کٹ کی طرف لے گے جاتی ہے یا shelf life کے کام ہونے کے chances زیادہ ہیں کیونکہ maintain کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک بہت اچھی رزل کہہ دی بہت چھوٹی عمر میں اب سب آپ سے ہمیشہ کم سے کم اتنی اچھی رزل کی expectation رکھیں گے کم سے کم یہ کم سے کم ریالٹی شوز مجھے یاد آرہے ہیں آپ کی بات سنتے سنتے کی جب بہت ینگ ایج میں کسی ریالٹی جو ان کو پیش کیا جاتا ہے کئی بار وہ پھر بعد میں مایوس سے ہو جاتے ہے کیونکہ اس کے بیانڈ جانا اتنا پاسیبل نہیں ہوتا جتنا مقبول وہ اس پروگرام میں ہوئے تو باقی سب چیزیں پھیکی لگنے لگ جاتی ہے اور مجھے یاد آرہے ایک بہت پیاری فلم دیکھی بچے ہوتے 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 وہ کسی طرح انہیں کچھ مہینوں میں اگزام کی پوائنٹ تک لے جا کے A grade B grade C grade دیتی ہے دیتی کلاس لیول کس 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 اچھا تا A دی دیا لیکن وہ A نہیں ہے جو اور کو مل تو اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ایک دی دیا تو اس کا جواب آپ کے جواب سے کیونکہ مل رہا ہے تو میں شیئر کر رہی ہوں وہ کہتی ہے I've given an A grade because it will inspire him to work harder to keep it یہ دی دل میں ہمیشہ سے تھا جب میں teaching lines ہوں I have taught psychology for بہت دم ہے اور تعلیم اور تربیت کے بارے میں آپ سے چھوٹی سی بات پوچھوں گی کئی بار میں نے یہ سنا ہے کہ تعلیم تربیت کے بینا اپنے آپ میں ادھوری ہے تو اس پر روشنی ڈالیں منو اس کی ایک ایک example ایس ہی ہے اپنی لائف میں سے اگر آپ دیکھ تو آپ ایسے کریکٹر سے ملی ہوں گی جو ہائلی کالی فائد ہوں گے لیکن آپ ان سے دوبارہ نہیں ملنا چاہیں ملنا ہم ملنا ہم اگر 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 جو اگر بہت پیارا جواب اور سچا جواب ہے ایسی ہے ہمارے ہاں ایک term بہت use ہوتی نا میرے اور آپ کے معاشرے میں کہ بھئی کیا خاندانی آدمی ہے ہاں 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 ٹھیک ہے سو اس وقت ہم اس کی character دیکھ رہے ہیں نا اس کا overall script کیسی ہے overall personality اس کی ہم دیکھ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ اس کے etiquettes کو اس کی خلاقیات کے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کی academic qualification کیا ہے نہیں بالکل یہ بات سچی ہے اور مجھے لگتا ہے یہ دونوں دیکھیں تعلیم کا تو یہ ہے کہ there are people who are educated اور people who are literate so fully educated mind is جب تربیت بھی ساتھ جوڑے مجھے لگتا ہے یہ شاید کہیں جوڑ رہا ہے یہ ایک ideal combination ہے میں خیال ہم ان لوگ کی طرف زیادہ attract ہوتے ہیں جن کے پاس یہ ideal combination ہوتی ہے کہ وہ well educated literate or well mannered values strong ہیں تو اور ایک دل بھی رکھتے ہیں دل بھی رکھتا ہے دوسری بات ہے کہ آپ یہ دیکھئے نا کہ اگر اس کی اہمیت نہیں ہے تو parents جو ہیں وہ کیوں خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کی تعلیم کے ساتھ اس کی تربیت بھی اچھی ہو پیرنٹس زیادہ genuine خواہش تو کسی کی دل میں نہیں ہو سکتی نا کسی کے لیے very true honest تو mother father ہی ہوں گے نا اس بچے کی تو وہ جو فکر ہے اس بچے کے بارے میں وہ کیا ہے کہ یہ اچھا human being ہو اچھا انسان بنے اچھا انسان ہو اچھا citizen ہو اچھا doctor ہو تک کچھ اچھا ہی اچھا ہوتا ہے سو وہ ایک ideal combination ہے جس کی کوشش کرتے ہیں اگر یہ اس کی اہمیت نہ ہوتی تو یہ والدین کی خواہش کبھی نہ ہوتی بلکل صحیح فرمایا آپ نے اور میرے پاس تو بہت لبی پیرس ہوتی ہے سوالوں کی اور جب ایسے اچھے جواب مل رہے ہو تو دل چاہتا ہے کہ ہم کہتے ہی رہے مگر ہم اس بادشت کے اختتام تک پہنچنے والے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ مجھے کوئی بھی آپ کا کلام جو آپ کا دل چاہے سنائے ہمارے لیے تو ہر ایک شیر آپ کا جو ہے بہت مانی رکھتا ہے مجھے گزارش میں کچھ شیر آپ کو اور سنا دیتا ہوں ارشاد شبنم ہے کہ دھوکا ہے کہ جھرنا ہے کہ تم ہو واہ آپ کو کیسے پتا تھا کہ یہ میری فیوریٹ ہے اچھا شبنم ہے کہ دھوکا ہے کہ جھرنا ہے کہ تم ہو دل دشت میں ایک پیاس تماشا ہے کہ تم ہو ایک لفظ میں بھٹکا ہوا شائر ہے کہ میں ہوں یہ میرا بہت پسندیدہ شیر ہے واہ ایک لفظ میں بھٹکا ہوا شائر ہے کہ میں ہوں ایک غیب سے آیا ہوا مصرا ہے کہ تم ہو واہ دروازہ بھی جیسے میری دھڑکن سے جڑا ہے دروازہ بھی جیسے میری دھڑکن سے جڑا ہے دستک ہی بتاتی ہے پرایا ہے کہ تم ہو واہ ایک دھوک سے الجھا ہوا سایا ہے کہ میں ہوں ایک دھوک سے الجھا ہوا سایا ہے کہ میں ہوں ایک شام کے ہونے کا بھروسہ ہے کہ تم ہو اہا میں ہوں بھی تو لگتا ہے کہ جیسے میں نہیں ہوں واہ میں ہوں بھی تو لگتا ہے کہ جیسے میں نہیں ہوں تم ہو بھی نہیں اور یہ لگتا ہے کہ تم ہو موکرر ہوں بھی تو لگتا ہے کہ جیسے میں نہیں ہوں تم ہو بھی نہیں اور یہ لگتا ہے کہ تم ہو واہ واہ بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اتنا پیمپر کیا میری پسندیدہ چیزیں سنائی اور یہ جو بات چیت کا سلسلہ ہے یہ لوگوں تک پہنچے گا تو مجھے یقین ہے دل میں پٹی کے لالی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ نوجوان شورا کو بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملے گا آپ نے میری لئے اتنا وقت نکالا اپی بازن پر آئے سخن ور بہت اچھے سیریز کے کا حصہ بننے سے ہمیں جتنی خوشی ملی ہے وہ بیان نہیں کر سکتی it was long 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 term desire of mine بہت شکریہ pleasure is mine اور I really appreciate کہ جو effort آپ کر رہی ہیں best of luck with your efforts اور یہ I hope کہ آپ اس کام کی اہمیت سے بھی واقف ہوں گی کیونکہ یہ کام لوگ شوق میں شروع تو کر دیتے ہیں لیکن وہی maintenance کی بات ہے کہ اسے زیادہ سے تک maintain نہیں کر پاتے I appreciate that I appreciate that لیکن آپ کو سنکر خوشی ہوگی کہ یہ سیزن 2 ہے ہمارا اور سیزن 1 کیا تھا میں نے 22 میں اور 23 میں پھر سیزن 2 شروع کیا میں 23 میں اور یہ چل رہا ہے تو آپ کی دعائیں ساتھ ہوں گی آپ کا ساتھ ہوگا تو یقیناً میرا حوصلہ بنا رہے گا ضرور ضرور اور دعا کیجئے گا کہ ہم اس کام میں کامیاب ہوں اور لوگوں تک جو پہنچانا چاہتے ہیں پہنچاتے رہے انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ